نمسکار دوستو میرا نام ہے دینیس اور آپ کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل پہ دوستو اگر آپ بھی پی ایف کے خاتہ دھارک ہیں یا آپ کے پی ایف ایکاؤنٹ ہے اور آپ کے پی ایف ایکاؤنٹ میں آپ کے فادر کا نام یا پیتا جی کا نام غلط ہے یا آپ ایک مہیلہ خاتہ دھارک ہیں اور آپ کے ہزبن کا نام ابھی اپڈیٹ نہیں ہوا ہے یا غلط ہے آپ اس غلطی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں وہ بھی بینہ پی ایف آفیس گئے یا آپ کے ایچ آر کے چکر لگائے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے فرنس اس ویڈیو میں میں سٹیپ بائی سٹیپ جانکاری دوں گا کہ کیسے آپ بہت ہی آسانی سے اپنے موبائل کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ سے اپنا فادر یا ہزبن کا نام اپنے پی ایف ایکاؤنٹ میں چینج کر سکتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں فادر یا ہزبن نام کو چینج کرنے یا ٹھیک کرنے کا طریقہ کیا ہے دوستو آپ اپنے فادر یا ہزبن کا نام کو صحیح کرنے کا پروسس کرنے سے پہلے تین باتوں کا دھیان رکھیں پہلا ہے آپ کا پی ایف ایکاؤنٹ میں آپ کا آدھا نمبر اپ ڈیٹڈ ہو اگر آپ کے پی ایف ایکاؤنٹ میں آپ کا آدھا نمبر اپ ڈیٹڈ نہیں ہے تو آپ کو کیوائی سے اپ ڈیٹ کریں موسیقا موسیقا پی ایف میمبر کا اپسن کو موسیقا 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 اس کے بعد ہم تھوڑا نیچے جائیں گے جہاں پر ہمارا پرسنل ڈیٹیلز ڈالنا ہوگا پرسنل ڈیٹیلز میں سب سے پہلے آپ میل یا فیمیل کو سیلٹ کر لیں اس کے بعد آپ کو ایڈرس لکھنا ہوتا ہے جس میں آپ اپنا آدھار کارڈ کا ایڈرس کو لکھ سکتے ہیں نیچے alternative contact number کا جو column ہے آپ اس کو blank بھی رکھ سکتے ہیں پورا ایڈرس لکھنے کا بعد نیچے جو security code ہے اس کو آپ ڈالے اور نیچے آپ کو grievances details دیکھے گا جس میں آپ کا پی ایف کا نمبر ہوگا آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے آپ جیسے ہی اپنے پی ایف نمبر کو کلک کریں گے grievances کا پیج کھول جائے گا فرنٹس یہاں آپ کو آپ کا grievances کو register کرنا ہے جس کے لئے آپ کو grievances related to میں پی ایف آفیس کو select کرنا ہے پی ایف آفیس select کرنے کے بعد ہم نیچے grievances category میں جائیں گے ہم جیسے ہی grievances category کو کلک کریں گے drop down box کھول جائے گا جس میں بہت طرح کے grievances کی category دی گئی ہے دوستو جیسے کہ ہم ہمارے فادر نام کو update کرنا چاہتے ہیں اس لئے ہم کو یہاں پر KYC related issues کو ہم کو select کرنا ہے اس کے بعد نیچے grievances description میں ہمیں سکایت کے بارے میں لکھنا ہے جیسے کہ اس میں لکھنا ہے فادر یا ہزبین کا نام صحیح نہیں ہے اور آپ صحیح کروانا چاہتے ہیں اور اس کو پرمانت کرنے کے لئے آدھار اور pen card کی copy اپنے attachment میں دی ہے سکایت لکھنے کا template میں نے description box پر لکھا ہے آپ اس کی مدد لے سکتے ہیں description لکھنے کے بعد آپ کو choose file میں آپ کو click کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کے computer یا mobile پہ جو آپ نے pen card یا آدھار card کا copy save کر کے رکھا ہے اس کو attach کرنا ہے attach کرنے کے بعد آپ preview میں جا کے اپنا attachment کو check کر سکتے ہیں کہ آپ نے صحیح document upload کیا ہے یا نہیں اگر document صحیح ہے تو نیچے جو add کا button آپ کو دکھ رہا ہے آپ کو اس کو click کرنا ہے add کے button کو click کرتے ہی آپ سکایت پیج پہ واپس چلے جائیں گے یہاں آپ کو پھر سے security code دینا ہے اور نیچے جو submit button ہے اس پہ آپ کو click کر دینا ہے friends submit کرتے ہی آپ کا grievances registered ہو جاتا ہے جس کا details آپ کو یہاں سے دیکھ جاتا ہے جیسا کہ یہاں لکھا ہوا ہے your grievances has been successfully logged آپ اپنے سکایت registration number کو save کر کے رکھ سکتے ہیں یا اس کا photo لے کے رکھ سکتے ہیں future reference کے لیے دوستو in general pf office ہر سکایت کا 3 سے 5 دنوں کے اندر نپٹارہ کر دیتی ہے آپ نے جو نام change کرنے کا request دیا ہے وہ بھی 3 سے 5 دنوں کے اندر ہو جاتا ہے آپ اپنے سکایت کا status view status میں جا کے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو سکایت کا registration number اور آپ کو mobile number دینا ہوتا ہے اور آپ کا status آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ نے جو request ڈالا تھا اس کا status کیا ہے دوستو آسا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ نے father یا husband کا نام کو آپ epf میں کیسے change کریں اگر اس کے related آپ کو کوئی query یا questions ہے تو آپ comment books کے مادہم سے مجھ تک پہنچ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا جلد سے جلد آپ کے پرشنوں کا میں اتر دے سکوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو آپ لائک کرنا نہ بھولے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلد سے سبسکرائب کر لیجئے جس سے آپ میرے چینل سے جوڑے رہے ہیں اور میرے آنے والے ویڈیو کو دیکھ سکیں ابھی کے لئے اتنا ہی دھنیواد Thank you